السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد شاکر ہے میں کوئیت میں کام کرتا ہوں پچھلے دو سال سے اور انڈیا کا رہنے والا ہوں میرا سوال آپ سے یہ ہے جس کام کے لئے ہم آئیتے وہ ہم کام کر رہے ہیں اپنے کپیل کے جہاں اب اس نے پچھلے ایک سال سے وہ ہمارا ایشٹرا کام کرارہا ہے 50% اور اس کا ہمیں کوئی وہ پیسہ بھی نہیں دیتا تو جو ہمارے سے وہ ایشٹرا کام کراتا ہے تو اس کے پیسے ہمارے پاس رہتے ہیں مارکیٹ سے یہ خریدنا وہ خریدنا تو اگر جو مثلا ہمارا ایشٹرا کام ہے اس میں سے ہم اپنی مزدوری سمجھ کے کچھ بیلنس روکے ہیں اس کے پیسے بچائیں اپنی مزدوری کے تو وہ ہمارے لئے جائز ہوں گے یا نہیں کپیل کو نہیں پتا اگر جو ہم اس کے پیسے روکے ہیں جیسے ہوگے ہمیں کہیں بھی جانا ہے ہم نے دیکھا ہمارے اس کام کے اتنے پیسے بیٹھے تھے ہم وہ چپ چاپ روک لیں تو وہ پیسے ہمارے لئے جائز ہوں گے یا نہیں یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کہیں باہر کام کرنے کے لئے اور ان کے لئے جو ڈیوٹی ٹائم متین تھا کہ اتنا کام کرنا ہے اس سے زیادہ کام لیا جا رہا ہے لیکن ان کی تنخواہ ان کو نہیں دیا رہی اس کے پیسے ان کو نہیں دیا جا رہے ہیں اب ان کے پاس ایک حل نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ جس کفل کے پاس یہ ہیں ان کے پیسے ان کے پاس ہوتے ہیں وہ کوئی سامان مانگاتا ہے کوئی چیز خریدنے کے لئے کہتا ہے تو یہ اگر چاہیں تو جو اضافی محنت ہے ان کی اس کے بقادر وہ پیسے روک سکتے ہیں اپنے پاس تو ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں ہے تو دیکھیں ہمارے نظر میں یہ چیز درست نہیں ہے اگر آپ سے اضافی ڈیوٹی لے کر آپ کو تنخواہ نہیں دیا رہی ہے تو بہرحال یہ ظلم ہے یہ غلط ہے آپ کو اتنی تنخواہ اور اتنا پیسہ دینا چاہیے جتنا آپ سے کام لیا جا رہا ہے لیکن اگر کوئی آپ کو پیسہ نہیں دے رہا ہے زیادہ کام دے رہا ہے پیسہ کم دے رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ امانتوں میں خیانت کریں اور اس کا پیسہ آپ کے پاس آ گیا ہے اور اس نے آپ پر اعتماد کیا ہے آپ پر بھروسہ کیا ہے تو آپ اس کا بھروسہ توڑیں اور اس کی امانت میں خیانت کریں کیونکہ یہ چیز اس کے علم میں نہیں ہے تو یہ چیز امانت کے منافع شمار ہوگی صحیح بخاری وغیرہ کی بہت ہی مشہور روایت ہے کہ چار چیزیں جن کے اندر ہوتی ہیں ان کے اندر نفاق کی خسلتیں ہوتی ہیں انہی میں سے ایک ہے وَعِدَ اَتُو مِنَا خَانَا جب اسے امانت سوپی جائے تو اس میں خیانت کرے تو یہ ایک طریقی امانت ہی ہے کہ آپ کو کچھ پیسہ دیا گیا کہ آپ جائیں خرید کے لائیں اب امانت کا تقاضی یہ تھا کہ جتنا پیسہ لگا ہے اتنا لگا جو بچہ ہے وہ آپ واپس کرتے ہیں لیکن وہ آپ واپس نہیں کرتے ہیں اور کسی اور جگہ اس کا حساب کر کے اور روک لیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس کو نہیں معلوم ہیں تو اس کے گنجائش نہیں ہے اور صرف یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے آپ صرف ہندوستان کے باہر مسئلہ نہیں خوض اس ہندوستان میں بہت سارے علماء مدرسین ایمہ ایسے ہیں جو بہت زیادہ کام کرتے ہیں یعنی وہ بیس ہزار کا کام کرتے ہیں لیکن تنخواہ ان کو صرف دسی ہزار کی ملتی ہے یعنی ان کو جب رکھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں گے یہ کریں گے لیکن رکھنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں اللہ دی جاتی ہیں تو اس حساب سے ان کی تنخواہ بھی بڑھنی چاہیے لیکن نہیں بڑھاتے ہیں اتنی ہی تنخواہ رکھتے ہیں تو اب یہ ایمہ حضرات سوچیں کہ ہمارے پاس جو رسید کبھی آتی ہے ہم اصول ہی کرتے ہیں رمضان کی یا بچوں کی فیض کی ہم چپکے سے اتنا مائنس کر لیں جو ہم اضافی میند کر رہے ہیں ہم اتنا مائنس کر لیں کیونکہ ہم سے کام زیادہ لیا جا رہا ہے تو پیسہ بھی ہم اپنے طور سے رکھ لیں تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور یہ امانت کے خلاف ہوگا تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے غلطی کلاز غلطی سے نہیں آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ٹھیک ہے اس کے لئے کوئی جائز پروسیزر ہو کوئی صحیح راستہ ہو تو اس کو چنیں لیکن اس راستے پر آپ نہ چلیں یہ بات امانت کے خلاف جاتی ہے کم سے کم میری نظر میں اس کی گنجائش نہیں ہے واللہ ہو عالم امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آپ دیکھائے گیا